آپ کو پہلے بتانا ہوگا اس کو کہا ہوئی میں جب ایک کہوں گا تو آپ نے ٹانگ ایسے آپ نے پہلے بتانا ہے پکڑ کے جب میں ایک کہوں پہلے تو آپ نے ٹانگ ایسے کہنی ہے جب میں دو کہوں گا تو آپ نے ٹانگ اپنے گھٹنے پر رکھنی ہے جب میں تین کہوں گا تو پھر آپ نے ٹانگ کو ایسے اپنی اس ہڈی کے ساتھ ساتھ لانا ہے جب میں چار کہوں گا تو آپ نے دے رہا ہے میں نے اسے بتا کے اسی طریقے سے آپ نے دوسری جگہ بھی بھی کہنا ہے ایک دو تین چار اب اس طرح سے بھی کرے ایک دو تین چار اگر فرض کرے کوئی قوانیشن ہوگی تو پہلے تو اٹھا کے وہ اس جگہ میں رکھے نہیں سکے گا اور اگر رکھے گا بھی تو پھر یہ بڑی irregular طریقے سے جو ہے نا یہ straight line میں نہیں آئے گا یہ نو یہ آپ کا اپر لم کے اندر دیکھنے کے لیے پھر آپ شرکوں کا اٹھا ہے پھر آپ پھر آپ گھر نز انگوٹی باند کروں فاری انگلییں باند کریں نا انگلیاں باند کریں یہ رنگلیں نکل لے یا اسی اوم لے انگلی میں لگا رنیا پھر آپ نے ناپ کے ساتھ کہ دھنیا پھر آپ بالکر ناپ پھر انگلیا پھر اپنے دعا بعد بھر دو سمجھ گیا تو پھر؟ اور آپ کا آم ڈسٹنس ہونا چاہیئے ہی کوارڈینشن قریب سے نہیں کہتے ہیں پورا آم ڈسٹیچ ہونا چاہیئے ناپ کو لگائیں آپ نے تیری تیری سے کریں اور زیادہ ڈوج روی نہیں دینا اس کی آپ نے ایک دو جگہ پہ اس طرح یہ سیری بیلوم کے لیے ہے سیری بیلوم میں کچھ اور سائنس بھی ہوتی ہے اس طرح نسٹیگمز دیکھنا ہے اس دائزوں کو کائنسان ایسے ایسے کریں خود آپ ان کو کر کے بتائیں کہ یہ ایسی ایسے کریں نسٹیگمز نسٹیگمز کیلئے آپ انہیں کہے گی یہ امیلی اور نسٹیگمز کے لیے بھی 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 آپ کو آؤٹس سائید رکھنا پڑا جائے یہ قریب نہیں ہے دیکھیں کہ کچھ دیکھتے رہے میری امیلی کو تھوڑی دیکھیں کچھ سیکنڈز کے لیے دیکھیں مری امیلی کو ہوتی ہے ری باؤن فینامینا ہے اپنی طرف کھینچے ایک دم چھوڑے اب اس سے اگر فیض کرو ان کوارڈینٹی ہوگا تو سم ٹائم اس کو فیز کو ہٹ کر لے گا آپ نے اپنی طرف اور باقی جب آپ فنگر نوز کر رہے تھے تو اس میں آپ کو انٹینشنل ٹریمر اس وقت پتہ لگ جانے چاہیے یعنی کہ یہ جب وہ ٹارگٹ کے پاس آ رہا ہوگا تو وہ پھر انٹینشنل ٹریمر آ جائے گی اور پاس پوائنٹنگ پھر انٹینشنل ٹریمر آ رہے اور تیسری جو ہے ری باؤنڈ فینامینا اپنی طرف کھینچے اور باقی سیری بیلم کی اندر کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کی گیٹ اپ دی سیری بیلم دیکھنی ہے اور ایک اور چیز دیکھنی ہے گو کیا ہے وہ سپیچ پیچ پیچ چل اٹھنی ہی نہیں ہے لیکن سپیچ اور سپیچ کے لیے اس کو کہے ہیں word کستنت یا تو کستنت یا تو کستنت یا نہیں برٹش اس کے لیے نہیں ہے اس کے لیے آٹلری ہے آٹلری تو آٹلری سینٹر بھی علم کروں